سبسکرائب کیجئے سخاوت علی ٹی وی یوٹیوب چینل کو ساتھ میں بیل کنشان پر کلک کریں لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے دیکھیں اسلام علیکم دوستو میرا نام ملک خالد ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں سخاوت علی ٹی وی یوٹیوب چینل دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں سعودی عرب کے حوالے سے اگر آپ سعودی عرب میں رہتے ہیں تو آج آپ نے اس ویڈیو کو لازم دیکھنا ہے تو جی ہاں دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ دوستوں کو بتاتا چلوں دو دوست نیو آئے ہیں چینل پر چینل کو سبسکرائب کر لیں جلدی سے اور بیل آئیک ان کو بھی پریس کر لیں تو دوستو ٹیم میسٹ کیے بغیر چلتے ہیں ویڈیو کی طرف وزارت عمل نے کچھ مہینے پہلے اعلان کیا تھا کہ بارہ ایسے بزنس کام جن کی سوزیزیشن کی جائے گی یعنی اس میں جو آج نبی ہیں ان کو نکال دیا جائے گا آنے والے محرم کے مہینے کا ٹائم دیا گیا تھا دوستو بارہ کام کاؤن کاؤن سے تھے جس میں غیر ملکیوں کو نکالا جا رہا تھا گاڑی اور موٹر سینکل کی دکانیں اس کے علاوہ ڈریسس کی دکانیں تیسرے نمبر پہ فرنیچر کی دکانیں چوتھے نمبر پہ برتنوں کی دکانیں پانچوے نمبر پہ الیکٹرونس کی دکانیں چھٹے نمبر پہ جو ہے دوستو واج کی یعنی گھڑیوں کی جو دکانیں ساتوے نمبر پہ چشمے کی دکانیں آٹھوے نمبر پہ میڈیکل سٹور کی دکانیں اس کے علاوہ بلڈنگ مٹریل کی دکانیں یعنی سی میٹ سریعہ وغیرہ اس کے علاوہ ہر قسم کے کارپیٹ کی دکانیں اور آخری نمبر پہ مٹھائی کی جو دکانیں ہیں وہ شامل دی جس کے بارے میں وزارت عمل نے اعلان کیا تھا کہ اس میں آنے والا اس مہینے کے حرم میں ہنڈرٹ فیصد جوئی سوجیزیشن کی جائے گی اور آج نبیوں کو نکال دیا جائے گا لیکن دوستو جو ایک اچھی خبر آئی ہے وہ یہ ہے کہ کل وزارت عمل نے اعلان کیا کہ آپ ہے کہ اپنا ہنڈرٹ فیصد والا فیصلہ واپس لے لیا ہنڈرٹ فیصد کی جگہ آپ ستر فیصد سوجیزیشن کر دیا ہے باقی جو تیس ہے اس میں بارہ جو مہینے آئے اس کے لئے چھوڑے ہیں یہ ستر فیصد سوجیشن کے فیصلہ وزارت عمل نے کیا کیونکہ اس کے لئے ابھی سعودی تیار نہیں ہے جو کہ بارہ مہینے کے لئے سعودی وزارت عمل نے اعلان کیا تھا سعودیزیشن کا کہ ابھی تک تقریباً تیس فیصد سعودی جو تیار ہیں تو اس کے لئے ہنڈرٹ فیصد سعودی تیار نہیں ہے تو اس کی جگہ ابھی فیلال اجنبی کام کر سکتے ہیں جس کے بارے میں وزارت عمل نے ایک رپورٹ پیش کی کہ آنے والے مہارم کے ستر فیصد کا اعلان کیا گیا اس میں اگر ایک دکان میں ایک آدمی ہو یا دو آدمی ہو اس میں کتنے سعودی اور کتنے غیر ملکی افراد کام کر سکیں گے وزارت عمل نے اس رپورٹ میں بتایا کہ جس جگہ پہ اگر ایک آدمی کی ضرورت ہوگی تو وہ سعودی ہوگا اور جس جگہ پہ دو آدمی کی ضرورت ہوگی اس جگہ پہ ایک سعودی ہوگا اور ایک غیر ملکی ہوگا دوستو یہ بارہ مہینوں کی بات تو ہو رہی ہے اور جس جگہ پہ تین آدمی ضرورت ہوں گے وہاں تین دو سعودی اور ایک آجنبی ہوگا تو دوستو جہاں پر چار آدمی ضرورت ہوں گے وہاں پر دو سعودی اور دو غیر ملکی اور جہاں پر پیارے دوستو پانچ آدمی ضرورت ہوں گے وہاں پر جو ہے تین سعودی اور دو غیر ملکی ہوں گے تو جی ہاں دوستو یہ تھی ایک خوش قبری دوستو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ دوستوں کو بہت پسند آئی ہوگی دوستو اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ